بڑی خبر نکل کر آ رہیے اس وقت کی مرزا پور جنپت سے آپ کو بتا دیں مرزا پور جنپت کے ایک یوٹی کے ساتھ لفظ زہاد کا معاملہ سامنے آ رہا ہے آپ کو بتا دیں عارف خان نام کے یوک کے دورہ محلہ کو اپنے جال میں فسایا گیا میسکول کے بہانے باتچی شروع ہی اور میسکول کے بعد باتچی اپنا نام عارف خان بتاتے ہوئے لڑکی کے ساتھ پریم پرسنگ کی باتیں شروع کر دی لڑکی اس قدر پریم جان میں فسے کی لڑکی کو لے کر کے امبالا بھاگ گیا اور وہاں پر جانے کے بعد یوٹی کو پتا چلا کی یا عارف خان ہے نا کی شوہم مصرہ جو بھی اس نے نام بتایا لفظ زہاد کا بڑا ماملہ ہے مرزا برجنپت کا دیکھئے ہماری ایک خاص ریپورٹ پی سیون بھارت کا یہ بتائیے آپ کو کیسے وہ ملا یوک اور آپ کو کیا نام بتایا تھا کیسے آپ سر وہ اپنا نام ابھی مصرہ بتایا تھا اور وہ موائل فون سے ملا تھا تو پھر آپ کیسے پتا چلا آپ کہاں وہ کیسے لے کے گیا آپ کو سر وہ آیا تھا یہاں پہ لینے میرے کو جب وہاں پہ گیا تو میرے کو پتا چلا کی یہ عارف خان ہے اس کا نام دوسرا ہے تو کیا وہ دباؤ بنا رہا تھا دھرم پرگرطن کیا کہاں سر بھول رہا تھا جیسے گلت کا میرے ساتھ کر رہا تھا جو 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 جس تھی نہیں تو کیا وہ دھرم کو لے کر وہ چاہ رہا تھا کہ وہ پرگرطن کریے یا بھرکا پہن یہ یا بھرکا بھرکا پہنا رہا تھا بھول رہا ہمارے پر جیسے ہم لوگ رہتے ہیں ویسے تم لوگ بھی رہا نماز بھول رہا تھا ہاں نماز پڑھنے کے لئے بھول رہا تھا تو اچھا کیا وہ اکیلہ تھا کہ اس کے ساتھ اور بھی لوگ تھے سر وہ اکیلہ تھا اور کوئی ساتھ میں تھا دو تین لوگ تھے دو تین لوگ ساتھ میں اس کے دوست تھے ہاں تو کیا وہ لوگ بھی دباؤ بناتے تھے تو کیا وہ دھرم کو کرتا تھا کی درم آپ کی مانو کیا کرو کیا ایسا تھا اس کے درم کو ہاں سر وہ بھول رہا تھا کہ جیسے ہم لوگ در میں اپنا کام کرتے ہیں نماز بڑھتے ہیں اور وہ کا پہنے تو بیسے تم بھی پہنا اچھا تو کیا اس کا پر گینگ ہے کیا اس طرح آپ پتا چلا کی اور لوگ اس سے آتے تو ملنے یا کچھ ایسا ہاں سر آتے تھے اور لوگ ملنے گن بھی رکھا ہوا ہے اچھا تو یہ نہیں تو کیسے آپ بھاگیں وہاں سے کیسے آپ نکلیں سر وہاں سے ہم اپنے پتی سے بات کریں تو یہ بولے کہ وہاں سے جیسے بھی گئی ہو بچ کر وہاں سے نکل ہو تو پھر ہم وہاں سے نکل گئے سر اچھا تو آپ کو کیسے بتا چلا کی وہ ہندو نہیں ہے سر وہاں پہ مطلب تھے انہی لوگ بتایا کہ یہ ہندو نہیں ہے مسلم ہو تو کیا کہیں اور آپ کو لے جانے رہا تھا سر ایک بار کہیں لے گیا تھا میرے کو نہیں پتا وہاں پہ شاری لیڈیس ہی ہاں تو وہ لیڈیس کیا کر رہے ہیں کچھ سر لیڈیس ہے وہ گیا اپنا اندر بات کر رہا پھر اس کے بعد باہر آیا تو پھر بولا کہ چلو روم پہ اچھا کیا آپ کو کہیں بیچنے اس نے کہا بھی اس کا پلاننگ تھا سر بتا نہیں ہے سر بس نے بتا نہیں ہے آپ کہا پہ آیا کیا سکایت لے گیا تھے کیا لڑکی آورت سمکھ آیا کہ میں مسلم نے چلا گیا تھا تو وہ واپس آئی ہے وہ ٹھا ہاں واپس آئی تو آپ سے کیا بتایا کہاں ہی کہانی کیا نکلا وہ کہانی نکلا کہ امبالہ میں لے کر گیا تھا امبالا منڈی کو بھی اندلگر میں رکھا تھا اس کے ساتھ کرم کر رہا تھا وہ پچھلی اپنا جان بچا کر کے پیسو بھاگ کر آئی وہ یہاں سے ہندو بن کے کیا بتایا تھا کہ کانمبہ بھائی مسرا کچھ بتایا تھا نام اس سے وہاں جا کر پتا چلا آدھار پر دیکھی کہ مسلمان ہے کیا نام تھا اس کا عریف خان عریف خان تو وہ آپ پاس آگئی آپ کی بھائی ہاں وہ آپ پاس آگئی تو کیا بتائی آپ کو ہمارے ساتھ غلط ہوگا ہے ہمارے ساتھ غلط دو تین لوگ کیے ہیں تو آپ کپٹان صاحب کے پاس گئے تھی کپٹان صاحب پاس گئے کیا کہ آپ بولے کپٹان صاحب کپٹان صاحب بولے کہ اگر یہ سب جھوٹ بات ہے تم کو بھیج دیں گے جیل بولے بولتا ہے تم کو ڈاٹ رہے ہیں ہمیں ایک مہینے ڈیڑھ مہینے پریسان ہے ہم کو ہی کانمبہ کپٹان صاحب سب لوگ ڈاٹ رہے ہیں بگر رہے ہیں ڈاٹ رات میں آئی پتنی ہمارے جب پھون کی ہم لوگ پتنی کھوڑی ہی رہے ہیں سب لوگ تلاس تھے اچانک گئے اس کے بعد سو نمبر پھون کیے سو نمبر پھون کرنے کے بعد پولیس سو نمبر آئی کتوالی لے گئی اس کے بعد پولیس والے وہاں بیٹھائے پولیس والے لازشتر ہم کو ہی گالی دے رہے تھے کہ رکھ لو سالے رکھ لو سالے بزڑی والے رکھ لو ہم پیشے رکھ لیں پتنی ہماری ہندو ہم ہندو دھرم کے ہیں ہم برامر جات کے ہم پوزہ پاٹھ ہر چیز کر دے ہوئے وہ مانس مسیدہ دارو مرگا سب کچھ پکرم ارتا سیدہ سب کچھ کر کے ہم پیشے رکھ لیں ہم 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 سیدہ ہم ہم ویویشنا کے دورہ جو بھی نمبز تو اس پہ کام کیا گیا بعد میں کچھ دنوں بعد اس کی پتنی سویم واپس آگئی اور اس نے یہ بیان دیا کہ میں کام کے سلسلے میں امبالا چلی گئی تھی اور میرا کسی پہ کوئی آروپ نہیں ہے اس کے کچھ دنوں بعد جو پتی ہے اس کے موبائل پہ کچھ اسلیل ویڈیو اور فوٹوز اور باقی چیزیں آڈیو ریکارڈنگ پراب ہوتی ہے جس میں ایک بیکتی کے دوارہ پتی کو دھمکی دی جاتی ہے کہ اس کی پتنی اس کے ساتھ میں رہتی تھی اور اس کو واپس بھیج دے اتیادی اس طریقے کا اس کے اندر میں ایک پراتھنا پتر پتی کے دوبارہ دییا گیا تو اس میں پتنی سے بھی اور پتی سے دونوں سے پوشتاج کی گئی آج میرے دوبارہ سویم پوشتاج کی گئی تو پتنی نے جو باقیہ ہے وہ اس طریقے سے بتایا کہ اپریل کے مہینے میں ایک بیکتی سے اس کی فون پہ باتچیت شروع ہوتی ہے فون پہ باتچیت ہونے کے بعد کچھ دنوں بعد وہ جو بیکتی ہے وہ میجاپور میں آتا ہے اور اس لڑکی کو جو شادی شدہ ہے جو اپنے مائکے میں رہ رہی تھی اس سمیں اس کو لے کے چلا جاتا ہے محلہ نے یہ بتایا کہ لے جاتے سمیں اپنا نام اس نے ابھی بتایا تھا اور اس کو لے کے امبالا جاتا ہے اور امبالا میں جب وہ جاتی ہے تو معلوم چلتا ہے کہ وہ لڑکا جو ہے اس کا اصلی نام آریف ہے اور مسلم ہے اور وہ وہاں پہ اس کے ساتھ میں قریب 20-25 دن وہاں پہ رہتی ہے اور 20-25 دنوں کے دوران یہ جو بیکتی ہے اس کے ساتھ شادیرک سماندھی بناتا ہے جو کی جو پتی کو بیڈیو بھیجا گیا اس سے پوشٹی ہوتی ہے ساتھی ساتھ اس کو بھرکا بغیرہ پہناتا ہے اور انہیں گتیویدیا بھی کراتا ہے اور اس طریقے سے محلہ پھر اپنے پتی کے ٹچ میں آتی ہے پتی اس کو واپس آنے کے لئے کہتا ہے اس کے بعد پتی کے کہنے پہ وہ دوبارہ مرجاپور واپس آ جاتی ہے اور یہاں آنے کے بعد میں پتی نے ایک تحریر اس پہ دی ہے اس تحریر میں مکندہ بنجھے کرت کرا کے یہ جو بھی بیکتی تھا جس کے ساتھ میں یہ محلہ گئی تھی اس پہ اگریم کروائی کرائی جائے گی پراثن دشتیا یہ اس پہ نکل کے آیا ہے کہ شروع میں تو جو محلہ ہے وہ سیکشہ سے اس کے ساتھ میں گئی تھی اور وہاں پہ جانے کے بعد یہ اس کو معلوم چلا کہ وہ اس کا دھرم ہے وہ مسجد دھرم کا بیکتی ہے اور اس کے بعد اس سے اس کے سممند ہوگی بھی بناتے رہا لیکن جب تک پتی نے جب پتی نے اس کو ٹائٹلی یہ کہا کہ تمہیں واپس آنا ہے تب جا کے وہ واپس آئی اور واپس آنے کے بعد میں آج جا کے اس نے ساری باتیں سہی سہی بتائی ہے تو یہ ساری باتوں کا سنگیان میں آنے پہ یہ معاملہ جو ہے پورتیا ایک طریقے سے پورتیا یہ لب جہاد کا معاملہ اس میں نکل کے آیا موسیقی موسیقی